سراؤنڈ اپ ترتیب و پیشکش عبید تاہر یہاں پر قطر میں ہوا دوہا شرٹن میں اور یہاں پر آئے دنیا کے وہ تمام نامی گرامی شخصیات ہستیاں کے جن کا تعلق اولمبک سے بنتا ہے خاص طور پر بات کریں ہم تو تیراکی کے بین الاقوامی فیڈرشن اکی جنرل کانگریس کا چونکہ یہ اجلاس تھا لہذا اس سے متعلق تمام لوگ دنیا کے تمام حصوں سے یہاں پر آئے اور کوئیت کے حسین المسلم کو اس فیڈرشن کا اس اتحاد کا نیا سربراہ کر لیا گیا ہے منتخب اور وہ رہیں گے اپنے عوضے پر دو ہزار پچیس تک اس موقع پر ایشین اولمپک کانسل کے صدر کوئیت کے شیخ احمد فہد الاحمد الصباح بھی موجود تھے اس کے علاوہ قطری اولمپک کمیٹی کے نائب جناب ڈاکٹر سانی بن عبد الرحمن القواری بھی موجود تھے جو کہ دوم نائب ہیں شیخ جوان بن حمد آلتانی کے اور دیگر اور بھی دنیا کے نامی گرامی ہستیاں پر موجود تھیں تقریب سے خطاب کیا شیخ جوان بن حمد آلتانی نے اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نائنٹین کے وجہ سے جس طرح کے بھی حالات ہیں اور پابندیاں ہیں اس کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ بند کے بیٹھے رہیں اور تمام کے تمام کام چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کے عمل کو جاری رکھیں گے تمام ایونٹس جو کہ ہو سکتی ہیں ان کو ہم مناقض کرواتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اور میں آپ کو بتاؤں کہ قطر میزبانی کر رہا ہے وارٹر گیمز کی جو کہ وولڈ چیمپئن ہیں اس کے علاوہ گلوبل فینہ ماسٹرز کی بھی میزبانی کر رہا ہے یعنی کہ پہراکی کا عالمی مقابلہ دونوں ہوں گے دوہزار تئیس میں اور شیخ جوان بن حمد آلتانی نے وعدہ کیا کہ یہ مقابلے ہوں گے شاندار جاندار اور ہمیشہ رکھے جائیں گے یاد نشانی بازی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور عرب ملکوں کے مقابلے ہو رہے ہیں مصر میں اور یہ مقابلے ہیں نشانی بازی کے جس میں کے سکیٹ کا مقابلے میں ٹیم ایونٹ میں جیت لیا ہے قطر کی ٹیم نے برانز میڈل اور یہ جو مقابلے ہیں وہ جاری رہیں گے بارہ جون تک جس میں کے عرب ملکوں سے تین سو سے زیادہ نشانی باز حصہ لے رہے ہیں اور پندرہ عرب ٹیم میں شامل ہیں قطری ٹیم میں راشر صالح العدبہ مسعود صالح العدبہ اور علی الاسحاب شامل تھے دوہا تو ہے ہی سپورٹس کیپٹل اور یہاں ایک کے بعد ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے ایک کے بعد ایک چیمپینشپ ہوتی ہے اور ایک اور چیمپینشپ ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ ہے جیمناسٹک کی جی ہاں جیمناسٹک کا عالمی مقابلہ یہاں قطر میں 23 سے 26 جون تک ہو رہا ہے آپ کو یاد رہا دوں کہ مارچ 2020 میں ہونی تھی یہ چیمپینشپ لیکن پھر اس کو مارچ 2021 تک ملتوی کیا گیا اور پھر مزید ملتوی کر دیا گیا کووٹ کی وجہ سے اور اب یہ مقابلے 23 سے 26 جون تک یہاں قطر میں ہو رہے ہیں اور یہ ٹوکیو اولمپک سے پہلے ہونے والا آخری کالیفائنگ راؤنڈ ہے چلتے ہیں فرانس بات کریں گے ہم فرنچ اوپن کی جی ہاں فرنچ اوپن کے ایک نامی گرامی کھلاری بیس بار کے گرنڈ سلم چیمپین سوزلینڈ کے روجر فیڈر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں اب مزید اس ٹورنمنٹ میں نہیں کھیلیں گے اس گرنڈ سلم کے اگلے میچز میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی جو اس سے پہلے جو سرجری ہوئی تھی اس میں کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں لہٰذا اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید آگے نہیں کھیلیں گے اس سے پہلے انہوں نے کورٹر فائنل میں اٹلی کے میٹھیو برتینی کے خلاف ایک لمبا میچ کھیلا تھا اور جرمنی کے ساری اٹلی کے کورٹر فائنل میں اٹلی کے کھلاری سے ان کو کھیلنا تھا لیکن اب وہ ویڈراؤ کر گئے ہیں اس سے پہلے جو راؤنڈ تھری کا میچ تھا ان کا جرمنی کے جومنے کوفر کے خلاف اور یہ ایک لمبا میچ ہوا تھا جس میں کہ انہوں نے بلاخر کامیابی حاصل کی تھی لیکن ٹرائی بریکر پر چاروں سیٹس کا فیصلہ ہوا تھا تھگے تھے فیڈر اور اس کے بعد ان کے اس سرجری کی جگہ میں تکلیف ہونے لگے اور بلاخر انہوں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا اور ویڈراؤ کرنے کا اعلان کیا دیگر کھلاریوں میں جنہوں نے اپنے اپنے میچز جیتے ہیں ان میں گریس کے سیفینوس ہیں جنہوں نے سپین کے ٹویل سیڈیت پابلو کو ہرایا ہے سیدھے سیٹوں میں چھے تین چھے دو اور سات پانچ سے دیگر جیتنے والوں میں روس کے دینیل میدویدیو ہیں جنہوں نے سیدھے سیٹوں میں چلی کے گیرن کو شکست دی ہے اس کے علاوہ جو مقابلے ہوئے ہیں فرنچ اوپن میں خواتین کے سنگل زمرے میں ان میں سولوینیا کی تمارا زیدانس نے اپنا میٹ جیتا ہے رومانیا کی سورینہ کے خلاف ساتھ چھے اور چھے ایک سے سیدھے سیٹس میں اسی طریقے سے رشیہ کی اناس سیسیا نے اپنا میٹ جیتا ہے ایک کے مقابلے دو سیٹسے بیلاروس کی وکٹوریا ایزرنکا کے خلاف اسپین کی پاولا بیدوسا نے اپنا میٹ جیتا ہے چیک ریپبلک کی مارکیٹا کے خلاف ایک کے مقابلے دو سیٹسے فٹبال کی دنیا میں چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں بارسا کا برسلونا پر خطرہ منڈا رہا ہے پابندیوں کا کیونکہ سوپر لیگ کے میچز وہ ابھی تک کھیل رہے ہیں ساتھ ایسا ریل میڈریڈ اور جیوینٹس بھی ابھی تک اس ٹورنمنٹ سے جڑا ہوا ہے اور یویفا شاید ان کے اوپر اب پابندیہ لگانے والا ہے برسلونا کے خاص طور پر بات کرتے ہیں خبریں کچھ یوں آ رہی ہیں کہ دنیا کے اس نامی گرامی فٹبال کلپ پر پندرہ ملین یورو کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک سال کے لیے پابندی لگ سکتی ہے جو بڑی چیمپینشپس یا ٹورنمنٹس ہیں ان میں شرکت پر لیکن کیا ہوگا آگے اس کا پتہ بھاد میں چلے گا کیونکہ یویفا نے اگر پابندی لگائی تو برسلونا اس کے خلاف سپورٹس کے بین الاقوامی کوٹ میں ریڈ دائر کر دے گا ورلڈ کیپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور ایشین پوٹبال کیپ ٹوینٹی ٹری چائنا کے لیے ہونے والے کالنگ فائن مقابلوں میں جو مقابلے ہوئے ہیں ان کے نتائج آپ کو بتاتا ہوں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان یہاں دوہا میں ہوا مقابلہ ایک ایک گول سے رہا برابر ایران نے ہانگ کونگ کو ہرایا ایک ایک مقابلے تین گول سے نیپال نے ٹائپے کو شکست دی ہے دو سفر سے اور بہرین نے کمبودیا کو ایٹ زیرو سے ہرا دیا ہے تھائیلینڈ اور اندریسیا کے درمیان دو دو گول سے میچ رہا برابر یو اے ای نے مالیشیا کو ہرایا ہے فورٹ زیرو سے اور بھارت کی ٹیم کو یہاں قطر میں قطر کی ٹیم نے ون زیرو سے شکست دی ہے سنگاپور کو فلسطین نے فورٹ زیرو سے ہرایا ہے اور کوئیت کو ہرایا ہے آسٹریلیا نے ٹری زیرو سے جمعے کو جو مقابلے ہوئے ان میں سیریا نے ہرایا ہے مالیف کو فورٹ زیرو سے اور کل ہفتے کو جو مقابلے ہوئے ہیں نائنٹھ راؤنڈ کے ان میں لبنان نے ہرایا ہے سری لنکا کو ٹو کے مقابلے ٹری گول سے جنوی کوریا نے ترکمانستان کو ہرایا ہے سیمنٹھ راؤنڈ کے مقابلے میں فائف زیرو سے اور سعودی عرب نے یمن کی ٹیم کو ہرایا ہے سیکنڈ راؤنڈ کے ایک میچ میں ٹری زیرو سے کل پیر کے دن جو مقابلے ہونے ہیں ان میں بھارت کا مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش سے جنوی کوریا کا مقابلہ ہوگا شمالی کوریا سے تاجکستان کا مقابلہ ہوگا جاپان سے کرغزستان کا مقابلہ منگولیا سے اور قطر کا سامنا ہوگا امان سے اور کرکٹ کے دنیا میں چلتے ہیں ہم لارڈز کے میدان پر جہاں پر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کا ہو رہا ہے آپ اس میں میچ پہلا ٹیس مقابلہ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے اب صرف ایک سو انچاسن چاہیے اور تیسے سیشن کا کھیل جاری ہے یعنی کہ آخری دن ہے ایک سو انچاسن اگر بنا لیتا ہے انگلینڈ تو میچ جی جائے گا اور اگر اس کی باقی ماندہ جو وٹیں ہیں اور وہ اچھی خاصی ہیں اگر ان کو گرا جیتا ہے نیوزیلینڈ تو وہ جی جائے گا لیکن بہرحال یہ میچ ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا نیوزیلینڈ کے اوپنر کی وجہ سے اور یہ جو اوپنر ہیں ان کا نام ہے ڈیون کونوے جنہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں ڈبل ہنڈرڈ ٹھوک ڈالا یعنی کہ دو سو رنز بنا ڈالے اگرچہ دو سو پر پہنچے کے رن آؤٹ ہوگے بیچارے لیکن پھر بھی ریکارڈ ایک منفرد قسم کا ان کے نام ہوا ان کی اس پاری کی بدولت بنے تین سو اٹھترن پہلی پاری میں نیوزیلینڈ کے جس کے جواب میں جس کے جواب میں انگلینڈ کے اوپنر برنز کے ایک سو باتیس رنوں کی بدولت جوابی سکور بنا دو سو پچھترن پھر بھی اچھی خاصی سبقت ملی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اور اس سبقت اور بڑھتری کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سو انہترن چھ وٹوں پر بنا کر کے پاری کو ڈکلر کر دیا نیوزیلینڈ کے کپتان نے اور انگلینڈ کو فتح کے لیے حدف دیا دو سو تیہترن ٹو ہنڈرڈ سیونٹی رنز ٹارگٹ انگلینڈ کا چوتھی پاری میں صورتحال یوں ہے کہ پہلی پاری میں پہلی پاری میں برنس جنہوں نے کے بنائی تھی سنچری پچیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے ساتھی سبلی ڈٹے ہوئے اکریس پر الوٹہ کرالی کرتے کرتے واپس پیولین دو رن بنا کر کے کپتان جائر اوت موجود ہیں تھرٹی تیری رنس بنا کر کے اور جنہ اب اب سے ذرا دیر پہلے تک ایک سوٹائی سن بن چکے تھے دو وکنوں کے نقصان پر ایک سو پیتالی سن چاہیے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے پوری کوشش ہوگی یقیناً ہوگی ایک سو بتیس سن اب ہو چکے ہیں ایک سو اپتالی سن باقی چاہیے انگلینڈ کی پوری کوشش ہوگی کہ ذرا ٹی چونٹی کے انداز میں کھیلتے ہوئے وہ اس میچ کو جیت جائیں اور نیوزیلینڈ کی کوشش ہوگی کہ رنز کو روکیں میچ کو بچائیں پاکستان نے اپنے ٹیس اسکوٹ کا اعلان کر دیا ہے ویسنیز کے خلاف جو ٹیم اب جائے گی اس میں محمد عباس اور نصیم شاہ کو دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے یاسر شاہ شامل کر جائیں گے کہ نہیں یہ سبجیکٹ ٹو فٹنس ہے تابش خان اور سلمان علی آغا کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے آزم خان جو کہ وکٹ کیپر بلے باز ہیں اور مہین خان کے بیٹے ہیں ان کو ٹی ٹوئنٹی اسکوٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور اماد وسیم کی بھی واپسی ہوئی ہے کپتان تینوں فارمیٹ میں بابر آزم ہوں گے البتہ نائب کپتان الگ الگ ہیں ٹیسٹ میچز میں محمد رزوان ہوں گے وائس کیپٹن جبکہ شاداب خان ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی آئیز میں مدد کریں گے بابر آزم کی اور چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیتر لینڈز اور آئیلینڈ کے درمیان ہونے والے سیکنڈ اوڈی آئی میں آئیلینڈ نے آٹھ وکٹوں سے مات جیت لیا ہے نیتر لینڈز نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو ستا منن بنائے تھے اور اس حدف کو تیتالیس آور کے بعد حاصل کر لیا آئیلینڈ کی ٹیم نے دو وکٹوں کے نقصان پر اور میچ جیت لیا آٹھ وکٹوں سے بیالیس بالے ابھی پھیکی جانا باقی تھی اور اس کے ساتھ ایک آخری خبر یہ کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو کہ اکتوبر نومر میں ہونا ہے اب وہ تیہ ہے کہ انڈیا میں نہیں ہوگا یو ای اور رومان میں شاید مشتر کا طور پر کھیلا جائے گا پروگرام اسپورٹس آنڈ اپ کے آج کے حلقے سے اپنے میزوانوں بے تاہر اور تقنیقی معاون احمد الحمادی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال لکھے گا فٹ رہیے ہٹ رہیے اور آج کل کے موسم میں آج کل کے اس ماحول میں تو ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے اللہ حافظ